بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا نیکس ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر کونٹیٹیز کیونکہ ہم نے لینئر کونٹیٹیز پڑھی تھی چپٹر نمبر 3 میں اینگولر کونٹیٹیز ہم نے پڑھی ہیں چپٹر نمبر 5 میں تو یہ جو لینئر کونٹیٹیز ہیں اور یہ جو اینگولر کونٹیٹیز ہیں ان کے درمیان ریلیشن کیا ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لینئر کونٹیٹیز ہم نے چپٹر نمبر 3 میں پڑھی کون سی تھی تو وہ پڑھی ہے لینئر ڈسپیسمنٹ لینئر ویلوسٹی چھیک ہے اس کو ہم ب سے شو کرتے ہیں لینئر ایکسرریشن جس کو ہم اے سے شو کرتے ہیں چھیک ہے اس چپٹر میں ہم نے کون سی آنگولر کونٹیٹیز پڑھی ہیں اینگولر ڈسپیسمنٹ جس کو ہم ٹیٹا سے شو کرتے ہیں اینگولر ویلوسٹی جس کو ہم اومیگا سے شو کرتے ہیں اور اینگولر ایکسرریشن جس کو ہم ایلفہ سے شو کرتے ہیں تو ہم نے ریلیشن دیکھنا ہے کہ یہ لینئر ڈسپیسمنٹ اور اینگولر ڈسپیسمنٹ میں کیا ریلیشن ہے یہ لینئر ویلوسٹی وی اور اینگولر ویلوسٹی اومیگا میں کیا ریلیشن ہے linear acceleration a اور angular acceleration alpha یعنی a اور alpha میں کیا relation ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے تو one by one اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں relation between linear and angular displacement linear and angular displacement ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ for example ہمارے پاس ایک body ہے جو circle میں move کر رہی ہے radius r ہے اور یہ کوئی body ہے جو circle میں کیا کر رہی ہے ایسے move کر رہی ہے اس کو p کا نام دے دیں پی سے ہم اس کو denote کر دیتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد یہ body move کر کے ادھر چلی گئی اس کو p1 کہا دیں اس کو p2 point کو پہلے اس point پہ تھی p1 اب اس point پہ پہنچ گئے p2 angle کتنا بنایا delta theta تو ہم نے کہا یہ body یہاں سے یہاں پر move کرتے ہوئے کتنے angles move کی ہیں ٹھیک ہے جو یہ center پہ بنا رہی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں angular displacement جس کو ہم show کرتے ہیں theta کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب دو کیا جو body circle میں move کر رہی ہے کیا صرف angular displacement cover کر رہی ہے کیا وہ linear displacement نہیں cover کر رہی ہے بالکل cover کر رہی ہے کیسے ہمارے پاس یہ جو اس کا ہمارے پاس displacement ہے مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک اس circumference میں یہ move بھی تو کی ہے تو جب یہ move کی ہے تو اس نے کتنا displacement cover کی ہے وہ اس نے cover کیا ہے s ٹھیک ہے مطلب اگر یہاں سے لے کر یہاں تک چلے small سا یہ distance سا cover کرے اور یہ کیسے straight سی line بنے تو اس نے کتنا displacement cover کیا s cover کیا تو ہمارے پاس فرمولہ کیا ہوتا تھا ہم پہلے angular displacement میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ theta delta theta is equal to delta s by r ٹھیک ہے نا theta is equal to s by r ہم نے فرمولہ پڑھا ہے اور delta s is equal to r delta theta جس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ s is equal to r theta تو یہ ہمارے پاس کیا ہے relation ہے ہمارے پاس linear displacement اور angular displacement میں ویسے تو ہم یہ angular displacement والے topic میں یہ کر کے آ چکے تھے لیکن یہاں پر ویسے ایک دفعہ دوبارہ بس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ چیز کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے s کیا ہے linear displacement ٹھیک ہے اور theta کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے angular displacement اوکے ہو گیا اور r اس میں کیا ہے constant ہے تو اگر ہمیں angular displacement کا پتہ ہو اس کو r سے multiply کریں تو ہم linear displacement کو find کر سکتے ہیں یعنی linear displacement پتہ ہو تو angular displacement find کر سکتے ہیں angular displacement پتہ ہو تو linear displacement find کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا next ہمارے پاس سے ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جو linear displacement اس کی unit کیا ہوتی ہے meter اور angular displacement کی unit کیا ہوتی ہے radian ہوتی ہے یہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں next ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس direction ظاہر ہے linear displacement بھی vector quantity ہے angular displacement بھی vector quantity ہے اینگلر ڈسپلیسمنٹ کیا ہے ویکٹر کھانٹی ہے فار سمال اینگل تو ہمارے پاس اگر ہم ڈیریکشن کا دیکھیں تو جو لینئر ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے جسے فار ایگزیمپل ہے یہاں پر جو لینئر ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے اس کی جو ڈیریکشن ہوتی ہے وہ کدھر ہوتی ہے وہ along the tangent ہوتی ہے direction آف لینئر ڈسپلیسمنٹ کدھر ہوتی ہے along the tangent مثلا اگر یہاں پر ہے باڈی تو اس کی ڈیریکشن کدھر ہوگی اس طرف ہوگی لینئر ڈسپلیسمنٹ کی اور angular ڈسپلیسمنٹ کی ڈیریکشن کدھر ہوتی ہے along the axis of rotation تو ہمارے پاس angular ڈسپلیسمنٹ اور لینئر ڈسپلیسمنٹ یہ آپس میں 90 ڈگری کے انگل بنا رہے ہوتے ہیں کہ لینئر ڈسپلیسمنٹ اس طرف angular ڈسپلیسمنٹ اس طرف آپس میں انگل انگل کتنا بنا 90 ڈگری کا بنا یہ دونوں آپس میں پرپینڈی کولر ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے ایم ڈی کیڈ میں اکثر یہ ایم سی گز آتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس relation linear and angular ڈسپلیسمنٹ کے اندر اور اس میں کوئی چیز نہیں آتی next ہمارے پاس آتا ہے relation between linear and angular velocity linear and angular velocity کے درمیان relation آپ نے بتانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ فرمولہ کون سا آیا تھا سوڑا ایس دیوائیڈ بائی 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 دیوائی ہے اور یہ اس کا کیا ہے ریڈیس ہے آر یہاں پر وہ باڈی ہے یہ سرکل کا سینٹر ہے اور باڈی جو ہے کچھ دیر بعد موو کر کے یہاں پر آگی یہ پی ون ہے یہاں سے موو کر کے یہاں پر آگی پی ٹو اس جگہ پر ٹھیک ہے اینگل کتنا بنایا یہ مارے پاس دیلٹا تھیٹا یہ اس کا اینگلر ڈسپلیسمنٹ ہے لیکن ہمارے پاس اگر آپ گوھر کریں تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کیا ہے دسٹنس ہے یہ کیا ہے دسٹنس ہے اور اگر ہم ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں تو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے شارٹیس دسٹنس بٹوین ٹو پوائنٹس شارٹیس دسٹنس بٹوین ٹو پوائنٹس یعنی سٹریٹ لائن میں دسٹنس یہ سٹریٹ تو نہیں ہے لیکن اگر میں کہوں کہ باڈی اتنا نہیں موو کی باڈی موو کی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے اب کیا بنتا ہے straight path بنتا ہے اب یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس linear displacement ہے اور angle یہ والا angle delta theta angular displacement cover ہوا ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اگر ہم چھوٹا سا path move کرائیں تو یہ جو ہمارے پاس یہ distance اس نے cover کیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے یعنی اس کو میں پھر linear displacement کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ straight line میں ہے ٹھیک ہے اور angle کتنا بنایا delta theta اور ہم اگر circle میں ایسے بات کریں تو circle میں تو curved path میں bodies move کرتی ہیں straight path میں تو body move نہیں کرتی لیکن اگر میں کہوں کہ body ایسے تھوڑا سا move کی ہے تھوڑا سا move کی ہے circle میں تو تھوڑا سا move کرنے میں کتنا وہ ایسے straight path سا move کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن time کتنا لگتا ہے اس میں time بہت کام لگتا ہے اتنا کام لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ time near the approaches to zero لگتا ہے not equal to zero approaches to zero اتنا کام لگتا ہے تو اس لیے پھر ہم یہاں پر لگا دیں گے limit کہ limit delta t approaches to zero اور یہاں پر بھی لگا دیں گے r اور limit delta t approaches to zero ٹھیک ہے delta t approaches to zero اور delta theta by delta t ok ہو گیا تو ہم نے اس لیے اس میں limit لگا دی تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں delta s by delta t کیا ہوتا ہے بھئی یہ تو velocity ہوتی ہے is equal to r اسی طرح اور delta theta by delta t کیا ہوتا ہے یہ تو omega ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے relation ہے linear velocity اور angular velocity کے درمیان یہ relation ہے کس کے درمیان linear velocity اور angular velocity کے درمیان تو یہاں پر v کیا ہے یہ linear velocity ہے یہ کیا ہے linear velocity omega کیا ہے angular direction of motion ہے body کی جو direction of motion ہے چھیک ہے direction of velocity ہے کیونکہ velocity ایک vector quantity ہے اور یہاں پر linear velocity کی direction کیسے نکالتے ہیں ایسے ایک tangent کیجھ تو اگر کوئی body circle میں move کر رہا ہے اور move کرتے کرتے میں میں ایسے پتھر گمار رہا ہوں ایسے circle کے اندر ایسے کیا کر رہا ہوں پتھر کو گمار رہا ہوں اور مان یہاں پر آکر رسی ٹوٹ جاتی ہے تو پتھر کدھر جائے گا بالکل ایسے straight ایسے straight اوپر linear velocity direction کدھر ہے ادھر یہاں پر آجے تو linear velocity direction ادھر یہاں پر move کرتا آجے تو linear velocity direction ادھر تو linear velocity direction یہ ہوتی ہے along tangent ہوتی ہے but angular velocity direction کدھر ہوتی ہے یہ axis of rotation ہے ایسے وہ کیا کر رہا ہے کوئی body move کر رہا ہے تو motion کی direction 90 ڈگری یعنی کہ linear velocity اور angular velocity آپس میں کیا ہوتے ہیں perpendicular ہوتے ہے linear velocity یہ angular velocity یہ تو ہمارے پاس angle دونوں میں کتنا بنا یہ linear velocity اور یہ angular velocity ٹھیک ہے angle دونوں میں کتنا 90 degree دونوں ایک دوسرے کیا ہوتے perpendicular ہوتے ہے next ہمارے پاس آتا relation between linear and angular acceleration سیم کام اس میں بھی کریں یہاں پر دیکھیں v is equal to r omega اس relation کو دھر لے جائیں تو ہم لکھ سکتے ہیں delta v is equal to r delta omega تو اس کو بھی ہم کرتے ہیں کہ divide divide by delta t یعنی دونوں sides کو آپ نے کیا کرنا ہے delta t سے divide کر دینا ہے جیسے اس میں کیا آپ اس میں بھی اسی طرح کریں گے delta v over delta t is equal to r delta omega by delta t اس میں بھی limit apply کریں گے limit delta t approaches to 0 delta v by delta t is equal to r limit delta t approaches 0 اور delta omega by delta t اب یہاں پر دیکھیں delta v by delta t کیا ہوتا ہے یہ linear acceleration ہوتا ہے اور r اسی طرح delta omega by delta t کیا ہوتا ہے یہ angular acceleration ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس relation ہے linear اور angular acceleration میں جس میں a show کر رہا ہے linear acceleration اور alpha کا show کر رہا ہے angular acceleration ٹھیک ہوں گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے relation ہے linear acceleration اور angular acceleration میں کیونکہ angular acceleration کو alpha سے show کرتے ہیں linear کو a سے تو اگر ہمیں angular acceleration پتا ہو تو linear find کر سکتے ہیں linear acceleration پتا ہو تو angular acceleration find کر سکتے ہیں بس جب کہ ہم آئے ہمیں r کے بارے پتا ہونا چاہیے لازمی radius کے بارے میں ہمیں بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ایک ہمیں پتا ہو دوسرا ہم find کر سکتے ہیں اب linear velocity sorry linear acceleration اور angular acceleration میں angle کتنا ہے linear acceleration اور angular acceleration میں angle کتنا بنتا ہے مطلب ایک دوسرے کی parallel ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے perpendicular ہوتے ہے یہ ہم نے find کرنا ہے تو اگر ہم یہی سے دیکھیں تو linear velocity کی direction کتھر ہے اس طرف along the tangent تو linear acceleration کی direction بھی کتھر ہوتی ہے along the tangent ہی ہوتی ہے اگر body یہاں پر ہے تو linear acceleration کی direction along the tangent اور جو ہمارے پاس angular acceleration کی direction دیکشن ہوتی ہے along the axis of rotation تو اگر body ایسے move کھا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے axis of rotation کو دائیں ہاتھ میں پکڑ رہا ہے اور جس direction میں یہ روٹیٹ کھا رہا ہے جس direction میں circular motion کھا رہا ہے body اس direction میں fingers کرنے thumb will show that direction of angular acceleration تو angular acceleration کی direction ادھر linear acceleration کی direction ادھر دونوں میں angle 90 degree اسی طرح linear displacement angular displacement میں angle 90 degree linear velocity angular velocity میں 90 degree linear acceleration angular acceleration میں angle 90 degree ہوتا ہے ہمیشہ اوکے ہو گیا لیکن یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے لیکن یہ تب ہوگی جب body angular velocity increase ہو رہی ہو مطبع پہلے آہستہ چلا یعنی جب پنکھا پاؤن کرتے ہیں آہستہ چلا تیس 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 اور تیس تو angular velocity کی اور یہ increase ہو رہی ہے تو linear velocity کی direction کدھر ہوگی ادھر تو linear acceleration کی direction along the linear velocity ہوگی لیکن لیکن اگر ہمارے پاس angular velocity decrease ہو رہی ہے مطبع پنکھا باند ہو گیا پہلے ایسے تیز چلا تھا اب آہستہ آہستہ اور آہستہ اب جو ہمارے پاس linear acceleration کی direction جو پہلے ادھر تھی اس point پر اب وہ linear acceleration کی direction اس طرف ہو جائے کیوں کیونکہ speed ہمارے پاس آہستہ تو اس point پر جو linear acceleration ہوگا اس طرف ہوگا along the tangent اور along the linear velocity کیونکہ linear velocity کی direction along the tangent ہوتی ہے لیکن دونوں ایک direction میں کب جب ہمارے پاس velocity angular velocity increase ہو رہی ہو لیکن آپ پنکھا باندھ ہو گیا اب یہ مارے پاس تیز تیز گھوم نہیں رہا ایسے تیز گھوم 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 ایسے آہستہ angular velocity کام ہو رہی ہے اب linear velocity جو ہمارے پاس ہوگی اس کی direction along detangent ہوگی linear acceleration direction along detangent ہوگی لیکن ult ہو جائے گی اب اس طرف اس کی direction long detangent ہوگی اس طرف نہیں ہوگی اس طرف ہوگی increasing velocity ہے تو اسی point پر اس طرف decreasing اگر ہمارے پاس velocity ہے تو اسی point پر اس طرف ہوگی change ہو جائے گی جیسے angular acceleration کی direction میں نے کیا بتایا تھا کہ ایسے body move کر رہا ہے اور اگر speed up ہو رہا ہے body کی angular velocity ہے وہ تیز ہو رہی ہے تو ہمارے پاس acceleration rotation کو right hand میں پکڑ ہے thumb will show the direction of angular acceleration تو angular acceleration upward ہوگا linear acceleration over ہے وہ along the tangent ہوتا ہے angular acceleration along the axis of rotation ہوتا ہے تو وہ کدھر ہوگا upward لیکن اگر body circle میں move کر رہا ہے اور angular velocity decrease ہو رہی ہے تو اب ہمارے پاس angular acceleration ایسے upward نہیں ہوگا اب downward ہوگا تو اس کی direction change جب angular velocity increase ہو رہی ہے anti clock move کرتے ہوئے downward جب anti clock move کرتے ہوئے angular velocity decrease ہو جاتی ہے تو angular acceleration direction downward ہو جائے گی تو یہی ساب linear acceleration کے بھی ساتھ ہوگا velocity increase کر رہی تو اس point پر اس طرف decrease کر رہی تو اس point پر opposite ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کچھ relation ہے linear displacement اور angular displacement linear velocity اور linear displacement and angular displacement linear velocity angular velocity اور linear acceleration اور angular acceleration کے دریا relation ٹھیک ہے last میں ایک equation کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے پاس change ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں ان quantities کی تو کس طرح سے change ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پھر دیکھیں کہ فرس equation of motion کی ہے vf is equal to v i plus a t second equation of motion s equal to v i t plus half a t square third equation of motion کی ہے 2 a s equal to v f square minus v i square تو یہ ہمارے پاس جتنی quantities ہیں یہ linear میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن angular میں یہ کیا بن جائیں گی angular میں یہ کیا بن جائیں گی angular میں کیا بن جائیں گی linear velocity v v show کرتے ہیں v سے show کرتے ہیں angular velocity کو omega سے show کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے omega f v ہے is equal to omega i plus acceleration کو a سے show کرتے ہیں angular acceleration کو alpha سے show کرتے ہے alpha t تو یہ angular میں یا linear میں distance ہمارے پاس s show کرتے ہیں یا displacement s show کرتے ہیں linear میں لیکن angular displacement کو theta سے show کرتے ہے s سے اگر ہم اس کو show کریں linear displacement کو angular displacement ہم کیسے show کرنے theta سے is equal to linear velocity v i to angular میں omega i t ٹھیک ہے omega i t plus half a نہیں یہاں پر a تھا نا یہاں پر alpha ہو جائے گا t square اور یہاں پر 2 a کی جگہ alpha s کی جگہ theta is equal to v کی جگہ omega minus v کی لگا omega i square تو یہ ہمارے پاس کیا ہے angular quantities ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے equation of motion linear میں یہ equation of motion angular میں فرق صرف کتنا ہے جہاں پر s ہوگا وہاں پر آپ theta لگا دینا جہاں پر v ہوگا وہاں پر آپ نے omega لگا دینا جہاں پر a ہوگا وہاں پر آپ نے alpha لگا دینا بس ٹھیک ہے یہ linear میں یہ angular میں تو یہ تھی ہماری ساری کہانیاں linear displacement angular displacement angular velocity angular acceleration اس کے بعد ہم نے relationship دیکھے linear displacement اور angular displacement میں linear velocity اور angular velocity میں linear acceleration اور angular acceleration میں اس کے بعد equation motion کو ہم نے دیکھا تو یہ ویڈیو اور پچھلی two ویڈیو وہ انہی ٹاپکس پر ہیں جتنی ابھی باتیں کہیں ہیں تو یہ ساری ماری cover ہو گئی تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture thank you very much allah hafiz